ایک اور واقعہ بھی نبی کریم علیہ السلام نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے اللہ کریمی فرماتے ہیں کہ ابراہیم اور سارا ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام ان کی بیوی سارا سفر پہ نکلے حجرت کر کے جا رہے تھے ایک ایسی جگہ سے ان کا گزر ہوا جہاں کا بادشاہ اچھی خوبصورت عورتوں کو دیکھتا تو انہیں اٹھا لیا کرتا اس کے آدمیوں کی نظر پڑی دیکھا کہ بڑی خوبصورت ترین عورت ہے جا کر کے بادشاہ سے شکایت کر دی بادشاہ نے ابراہیم کو بلایا ابراہیم آئے پوچھا کون ہو کیا ماجرہ ہے یہ کون تمہارے ساتھ ہے تو گوئے وہاں پہ یہی معلوم تھا اگر کسی کی بیوی ہوتی وہ غصب کر لیتا کسی کی بہن ہوتی معاملہ کچھ اور تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری بہن ہیں یہ میری بہن ہیں اس بادشاہ کے شر سے بچنے کے لیے کہہ دیا کہ یہ میری بہن ہے اگر سے کہ وہ آپ کی بیوی تھی لیکن کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام سارا کے پاس آ کر کے اے سارا بادشاہ نے مجھے بلایا تھا مجھ سے پوچھا کہ تُو کون ہے میں نے کہا کہ تُو میری بہن ہے وہ میں نے اس لیے کہا کہ اس فقر اسلام کو ماننے والے تم اور میں ہوں اور اسلام کے ماننے والے آپس میں بھائی بہن ہوتے ہیں میری بات کو سچا رکھو میری بات کو جھٹلاو مد کہو کہ تُو میری بہن ہو پھر اس نے سارا کو بلایا دیکھا کہ بڑی خوبصورت ہے اس نے برے ارادے سے ان کے ساتھ غلط حرکت کرنا چاہی آگے بڑھا تو یہ کہتی ہے سارا کہ میں نے وضو کیا اور نماز کے لیے ٹہر گئی میں نماز کے لیے ٹہر گئی میں نماز پڑھ رہی ہوں وہ میری طرف آگے بڑھ رہا ہے اللہ کی مدد ایسے نازل ہوئی کہ اچانک جیسے اس کو کسی نے روک لیا ہو جیسے کسی نے اس کا گلہ دبا دیا ہو جیسے اس کو کوئی روک رہا ہو وہ زمین پہ گر گیا اپنا پیر پٹکنے لگا اپنا پیر پٹکنے لگا جیسے اس کی جان نکل رہی ہو پھر کس دیر میں افاقہ ہوا سیدھے اٹھ کھڑا ہوا بجائس کے کے لوٹے پھر سارا کی طرف آگے بڑھنے لگا پھر وہی ماجرہ ہوا اللہ کی طرف سے پکڑائی اللہ نے اسے پکڑ لیا یہاں تک کہ پیر پٹکنے لگا پھر افاقہ ہوا ابھی سمجھنا چاہیے تا پلٹ جاتا پھر دوبارہ آگے بڑھنے لگا پھر وہی ماجرہ ہوا پھر پکڑ لیا گیا پھر پیر پٹکنے لگا جان نکلنے لگی اب سمجھ گیا کہ مسئلہ کچھ اور ہے یہ عورت کوئی معاملی عورت نہیں ہے افاقہ ہونے پر واپس لوٹ دیا جا کر کے اس نے لوگوں سے کہا کہ تم کس کو میرے پاس لائے ہو یہ کوئی انسان نہیں ہے شیطان ہے شیطان اس نے دونوں کو چھوڑ دیا اور ساتھ میں حاجر ابراہیم اور سارا کے حوالے کر دی محسوس حاضرین اس میں بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آئی ہوئی مسئبتوں سے نجات کا ذریعہ نماز ہے آئی ہوئی دشمن سے مسئبت کیوں نہ ہو بندہ نماز پڑھے نماز کی پابندی کرے اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی آنے والی مسئبتوں کو ٹالتا ہے آئی ہوئی مسئبتوں کو بھی اللہ تعالی ٹالتا ہے اور اللہ کا کرم ہے اللہ کا فضل ہے اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم پر احسان کرتے ہوئے ہم پر کرم کرتے ہوئے پانچ وقت کی نمازیں دن بر میں فرض کی ہیں ہر حال میں ہمیں پڑھ دی ہیں ہر حال میں اس کو ادا کرنا ہے ہم پر اللہ نے واجب کر دیا یہ کوئی ہم پر بوجھ نہیں ہے یہ کوئی ہم پر بوجھ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالی ہم سے زبردستی پڑھوا کے ہمارے حفاظت کرنا چاہتا ہے اللہ تعالی واجب کر کے اپنے تعلق کو ہم سے استوار کرنا چاہتا ہے درست کرنا چاہتا ہے تو معزیز حاضرین نماز کی پابندی کریں مسیبتوں سے نجات کے جو مختلف اسباب ہیں مختلف اعمال ہیں جیسا میں نے کہا کہ دعا اس میں سے ایک ہے صدقہ اس میں سے ایک ہے ویسے ہی نماز بھی ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ مسیبتوں سے بندوں کی حفاظت کر لیتا ہے نماز کی پابندی کریں کلمہ توحید کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے نماز نماز یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی اور اس پر اس کی پابندی کرنے کہ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے آمین